یہ اسلام علیکم اپنا چینل پی کے پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے الگازی ٹریکٹر لیمیٹڈ فی اٹریکٹر جو ہے اس کے تمام جو ہے تمام مارڈلز کا بوکنگ ریڈ جو فریش موجودہ چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ مارکیٹ کا ریڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مارکیٹ میں یہ تمام مارڈلز جو ہیں کس ریڈ پر خرید و فروخت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ الگازی کے کمپنی کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ابھی اگلا مرحلہ کیا ہے اگر کیا لہا ہے کمپنی کیا کرنے والی ہے وہ بھی آپ کو مکمل معلومات دیں گے جو بھی مارے پاس فیل حال موجود ہے اس کے علاوہ آج تو آپ کو پتا ہے آج اتوار ہے مارکیٹ بھی باندھ ہے فیکٹری وغیرہ باندھ ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے سوچا بھی بائی کافی زیادہ مطلب یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ الگازی کے بھی اپ ڈیٹ دیا کریں مارکیٹ کے اور اس کے علاوہ بوکنگ کا تو میں نے سوچا بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں جو بھی مطلب کورنٹ جو ہے بوکنگ اور مارکیٹ ریٹس وغیرہ چل رہا ہے تو ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش آئے کہ جو بھائی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آتے رہیں اور آپ ٹریکٹروں کے لیٹڈ تمام تر خپڑے مغیرہ آسانی سے گھر بیٹھ کر حنصل کر سکیں جی تو دوستو سب سے پہلے ابھی بات کرتے ہیں بوکنگ ریٹ کی یہ جی سولہ فربری دوہزار تیس کو جو ہے الگازی ٹریکٹر لیمٹر نے جو اپنی مارڈل کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا ابھی فیلحال جو ہے ان کی طرف سے مزید کوئی اضافہ نہیں ہوا جبکہ ملت کی طرف سے اضافہ ہو چکا ہے اور اس کی طرف سے مطلب ہونے والا ہے آپ کو بتا یہ تو ابھی آپ کو بتا اس کی بالکل سیل نہیں ہے پہلے مسئلہ بنا ہوا ہے کمپنی کا ٹھیک ہے تو اسی وعیت سے جو ہے یہ کمپنی ابھی فیلحال جو ہے خموشی ہے اس کے اوپر پاکی جو آپ کو بوکنگ ریٹ سے اپ ڈیٹ دے رہے تھے نیو ہولنڈ 48 زہر پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ نیو ہولنڈ گازی 65 زہر پیا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہولنڈ سو چالی زہر پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ نیو ہولنڈ دبانگ جو ہے انتی لاکھ ستونجہ ہزار رپیہ اس کا فیلحال بوکنگ ریٹ ہے نیو ہولنڈ ستر چھپنجہ جو ہے فور ویل ڈرائیو جو ہے اٹھتی لاکھ بانوے ہزار رپیہ اس کا کورنٹ جو ہے بوکنگ ریٹ چل رہا ہے پیسے بھی کامپنی نے جو بوکنگ وغیرہ بند کی رکھی ہے اگر بوکنگ اون بھی ہوتی تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ بوکنگ آپ نہ کروائیں تو بہتر ہے مارکیٹ سے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو مارکیٹ سے لے مارکیٹ سے بوکنگ ریٹ سے جو ہے نیچے فروکت ہو رہے ہیں کالہ آپ پرسوں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بھائی نے گازی لیا تھا اکی لاکھ پچاسی زار رپیہ گازی کا بوکنگ ریٹ ہے جبکہ مارکیٹ سے انہیں مل گیا تھا اکی لاکھ پنتالی سے پچاس زار کے ترمیان یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں کہ تیس سے پینتیز زار پیہ جو ہے گازی یعنی کہ گازی کی اوپر جو ہے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تیس مارڈل ہے فریش ہے باقی اسی طرح باقی مارڈل بھی جو ہیں بوکنگ ریٹ سے پچیس سے تیس زار پیہ تک جو ہے نیچے فروکت ہو رہے ہیں بائیس مارڈل بھی ویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بائیس مارڈل سٹاک لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بوکنگ ریٹ آپ میں نے آپ کو بتا دیئے مارکیٹ ریٹ جو ہے آپ کو بوکنگ ریٹ سے پچیس سے تیس زار پیہ مینیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام مارڈلز کے اوپر چل رہا ہے فیل حال جو ہے اس کے علاوہ آتے ہیں جن بھائیوں کی پہلے سے بوکنگ ہے ان کے بارے میں ابھی کیا نہیں اپ ڈیٹ ہے کیا نئی معلومات ہے فیل حال جو کمپنی کا اس نوٹیفکیشن کے بعد فیل حال کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو پیڑ والا دن انشاءاللہ مزید کوئی اپ ڈیٹ چانسز ہیں آنے کے کہاں تک یہ کیس چاہتا ہے زمیندار کے اکمے یا فیٹری کے اکمے فیل حال جو انہوں نے ایک سے دو دن مانگے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو بتا جمعہ افتا توار تقریبا جو ہے فیٹری باندھ رہ رہی ہے باقی انشاءاللہ مزید جو ہے پیڑ والا دن آپ کو اس کے حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ کر دیں گے فیل حال اس کے بارے میں کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو جو ستو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں